ہیلو فرینڈز میں ہوں کوئل اور کوئل پلانٹس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کریں گے بونسائی پلانٹس کی کیسے کریں ان کو گروت کیسے دیں اور ان کو شیف کس طرح سے دیں تو یہ میرے پاس دو بونسائی پلانٹس ہیں پیپل اینڈ پرگد دیکھیں آپ یہ پرگد جو ہے بہت ہی زیادہ گھنا ہو گیا ہے تو میں اس کی کٹنگ کرنے والی ہوں یہ دیکھیں شاہر پٹر سے میں اس کی برانس کٹ کر دوں گی یہاں سے میں اس کی برانس کٹ کر رہی ہوں تو دیکھیں فرینڈز اس کی لیوز ریموو کر کے میں اگین اس کو روٹنگ ہارمون لگا کے یا آپ بینہ روٹنگ ہارمون کے بھی اس کو نئے پلانٹ گرو کر سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں ایک نئے پلانٹ کے لیے یہ کم سکم چار چار انچی کی جو ہے یہ پہنی مل گئی ہے مجھے نئے پلانٹ لگانے کے لیے اور فرینڈز دیکھیں اس میں جو ہے میکسکن پیٹونیا نے گروہ لے لیے تو میں اس کو سیپرٹ کروں گی اور فرینڈز اس کی میں سوپٹ روننگ کرنے والی ہوں تاکہ اس کی لیوز اگین جو آئے وہ تھوڑی چھوٹی آئے بیسے تو گرمیوں میں اس کی روننگ کرنے چیئے کیونکہ یہ گروہ اچھی لیتا ہے پر سردی آگئی ہے اور یہ بہت گھنہ ہو گیا ہے تو میں نیچاتی ہوں کہ یہ زیادہ گھنہ بنے کیونکہ بہن سائے کیلئے چھوٹے پلانٹ سی صحیح رہتے ہیں تو فرینڈز یہ سوپٹ روننگ کریے میں نے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا لگ رہا ہے یہ اور کچھ سمیہ بعد میں میں اگر اس کی سوپٹ روننگ کروں گی اور اس کو ریپورٹ بھی کروں گی تو فرینڈز اگر آپ کیوں مر جادہ ہے اور آپ مندر تک جا نہیں سکتے ہیں تو آپ گھر میں ہی پیپل اور بھرگت کے بہن سائے بنا کے اس کی پوجا کر سکتے ہیں فرینڈز یہ دیکھئے یہ میرا پیپل کا پلانٹ ہے جس کو کی میں نے سوپٹ روننگ کریے یہاں سے دیکھئے ابھی سردی آگئی ہے تو گھر میں آئے گی جب اس میں نیو لیوز آ جائیں گی جب میں اس میں اس کی سوپٹ روننگ کر دوں گی تاکہ اس میں بھی نئی برانچے جا سکیں نئی لیوز آ سکیں اور فرینڈز اس کو آپ یہ دیکھئے کتنا گھنا ہو گیا یہ میرا کم سے کم تین سال پرانا پلانٹ ہے تو نیچے سے بہت اس نے اس ٹیم اچھی لے لی ہے اور یہ دیکھئے یہ ہم نے ابھی اس کی ریپورٹنگ کری ہے کچھ دنوں پہلے بہن جائی آپ اس کو سٹونز پیبل سے سزا سکتے ہیں کسی کی مورتی بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کسی بھگوان کی تو فرینڈز یہ تھے کہ کچھ بہت سے پلانٹ کی کی یوڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کریں فرینڈز شیئر ضرور کریں فرینڈز بہی